بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے محضرت سامئی السلام علیکم ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے آسمان کی آفتیں محضرت سامئی اگر آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں حلیفہ حارون الرشید آباسی ہاندان کا پانچمہ حلیفہ تھا آباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی لیکن ان میں سے شہرت صرف حارون الرشید کو نصیب ہوئی حارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا کہہت پڑ گیا اس کہہت کے اثرات سمرکن سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے حارون الرشید نے اس کہہ سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزمانی اس نے غلے کے گدام کھول دیئے ٹیکس ماف کر دیئے پوری سلطنت میں لنگرخانے قائم کر دیئے لیکن اس کے باوجود عوام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے ایک رات حارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا اسے نین نہیں آ رہی تھی ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر آزم یحشیٰ بن خالد کو طلب کیا یحشیٰ بن خالد حارون الرشید کا استاد بھی تھا اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی حارون الرشید نے یحشیٰ بن خالد سے کہا استاد محترم مجھے کوئی ایسی کہانی کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے یحشیٰ بن خالد مسکرائیا اور عرض کیا بادشاہ سلامت میں نے اللہ کی کسی نبی کی حیاتِ طیبہ میں ایک داستان پڑی تھی یہ داستان مقدر قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے کسی جنگل میں ایک بندریہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگی اس کا ایک بچہ تھا وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں شیر نے حامی بر لی بندریہ نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا شیر نے بچہ اپنے کندے پر بٹھا لیا بندریہ سفر پر روانہ ہو گئی اب شیر روزانہ بندریہ کے بچے کو کندے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روز مرا کے کام کرتا رہتا ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نیچے کی طرف آئی شیر کے قریب پہنچ کر بندریہ کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گھوم ہو گئی شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پگڑ سکا چند دن بعد بندریہ واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کیا شیر نے شرمندگی سے جواب دیا تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے بندریہ کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا تم کیسے بادشاہ ہو تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکتے تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلا ہوگے شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا میں زمین کا بادشاہ ہوں اگر زمین سے تمہارے بچے کی طرف کوئی آفت بڑھتی ہے تو میں اسے روک لیتا لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے یہ کہانی سنانے کے بعد جہشہ بن خالد نے حارون الرشید سے ارز کیا بادشاہ سلامت کہہت کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے یہ آسمان کا عذاب ہے اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتے ہیں چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنیں فقیر بنیں یہ آفت رک جائے گی محضت سامئی دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں آسمانی مسیبتیں اور زمینی آفتیں آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہے جبکہ زمینی آفت سے بچنے کے لیے انسانوں کا متحد ہونا وسائل کا برپور استعمال اور اکمرانوں کا خلاص درکار ہوتا ہے آسمانی آفتیں اس وقت تک ہتم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا آسمانی آفتیں